اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ڈی پی ٹی کے سپرنگ اڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے بارے میں ڈیو سٹوڈنٹس اکرا انٹرنیشنل یونیورسٹی پشاور کیمپس نے اس وقت ڈی پی ٹی ڈاکٹر فیزیکل تھریپی کے جو سپرنگ اڈمیشن ہے وہ سٹارٹ کر دیئے اور اس کی جو اڈمیشن کی لاست ڈیٹ ہے وہ فیلر یونیورسٹی نے شونی کہ جب ان کے پاس نمبر آف سیرز کمپلیٹ ہو جائیں گے سٹوڈنٹس کا اڈمیشن ہو جائیں گے اس وقت یونیورسٹی کے ویب سیٹ پر یہ اپلوڈ کر دیں گے کہ فلان ڈیر جونسی ان کی وہ لاست ہے ڈیو سٹوڈنٹس اگر آپ اکرا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ڈکٹر فیزیکل تھریپی اس نگری پروگرام میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ڈیو سٹوڈنٹس آپ اب اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے الیجیبیلٹی کریٹیریا کی بات کرتے ہیں آپ سٹوڈنٹس ایف ایسی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے میز آپ نے انٹرنیمٹر میں فزیکس بالو جی کمیسٹی یہ تین سبجیکٹس آپ نے ضرور پڑے ہوں اور آپ کے کم اس کم ساٹھ فیشت نمبر ہوں تو آپ ڈی پی ٹی میں اپلائے کرنے کے لیے اگر آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹی میں اپلائے کرتے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے وہاں اس کا میرٹ جونس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یہ ایک پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جس میں آپ ڈی پی ٹی کے اڈمیشن اس وقت اوپن ہے ڈیو سٹوڈنٹس اگر ہم ڈی پی ٹی کے دورانیے کی بات کریں یہ پانچ سالہ ڈگری پروگرام ہے یہ وہ ڈگری پروگرام جو گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں میرٹ رہتا ہے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ سے لے کے ایٹی فائی ٹو نائنٹی پرسنٹ تک رہتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں اڈمیشن لینے کے لیے ساٹھ فیز نمبر ہونے ضروری ہیں اور ڈی پی ٹی کے جو فی پیکج ہے اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر سے ڈکٹر فیزیکل تھیرپی یا ڈگری پروگرام حاصل کرتے ہیں آپ کا کم سکر 5-6 لاکھ روپے میکسیم خرچا جائے گا مکمل ڈگری کا اگر آپ کسی پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹی سے ڈکٹر فیزیکل تھیرپی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں دس لاکھ سرے کے پندرہ لاکھ روپے تک آپ کا خرچا جائے گا اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے ڈکٹر فیزیکل تھیرپی اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد جو اس کا ایمپلائمنٹ ایریا آجاتا ہے سب سے پہلے تو آپ اپنا کلینک جانسے ورن کر سکتے ہیں نمبر 2 پہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہسپیٹلز میں جابز آفر ہوتی ہیں نمبر 3 پہ پر پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپیٹلز میں جابز آفر ہوتی ہیں نمبر 4 پہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جانسے ہوتے ہیں وہ جابز آفر کرتے ہیں نمبر 5 پہ پیرامیڈکل انسٹیٹوٹ جانسے ہوتے ہیں جہاں 2 years ڈپلومہ جانسے اس کے لیٹڈ آفر ہو رہے ہیں وہاں جابز آفر ہوتی ہیں ڈکٹر فیزیکل تھیرپی کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد انٹرنیشنل آپرچونٹیز آجاتی ہیں means foreign country کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں ڈی پیٹی کر لینے کے بعد مختلف کالجیز جانسے ان کے اندر جابز آفر ہوتی ہیں education department means آجاتا ہے آپ کے پاس ڈی ایسنے سے یاد رہے یہ وہ ڈگری پرگرام ہے جس میں ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس experience اور اس کے بعد آپ کے پاس کام جانسے وہ ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر آپ ڈکٹر فیزیکل تھیرپی کے ڈگری کمپلیٹ کر کے آ جاتے ہیں لیکن آپ ان چیزوں کے پر میں جانتے نہیں ہیں جس آپ کا cgp اچھا ہے آپ کے پاس جس ڈگری ہے تو پھر ڈی ایسن جاب ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس میں ایسا کیا جائے کہ جہاں سے آپ یہ ڈگری کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی پبلک یا پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپیٹل کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں وہاں انٹرنشپ کرتے جائیں بینیفٹ کیا ہوگا جب آپ پانچ سالہ ڈگری کمپلیٹ کر کے باہر آئیں گے دن آپ کو پتا ہوگا کہ نہ صرف آپ کے پاس ڈگری ہوگی بلکہ آپ کے پاس experience بھی ہوگا knowledge بھی ہوگا آپ کام کرنا جانتے ہوں گے تو پھر اس کا ڈی ایسن زیادہ بینیفٹ ہے سیلری پیک جس کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں جو سیلری پیک جو گا وہ آپ کے بیسک پیس سکیل کو مدرز رکھت ہوئے پرائیوٹ سیکٹر میں آپ کے ڈی ایسن زیادہ experience کو مدرز رکھت ہو اور آپ کے کام کے نویت کو مدرز رکھت ہوئے آپ کو پرائیوٹ سیکٹر جانتے ہوں وہ پے کرے گا جو بڑے سیٹیز ہیں ان کے اندر ڈکٹرو فیزیکل تھیرپی کا جو سکوپ ہے چھوٹے سیٹیز کے اندر ڈی ایسن زیادہ اونلین اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اپلائی کرنے کا اگر یونیورسٹی کے بارے میں ڈیٹیل حاصل کرنا چاہتے ہیں نمبر آف سیڈز، ان کا فی پیکج یہ تمام چیزیں تو اس کا یونیورسٹی کی ویب سیٹ کا لنک بھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت زرہ خیار کیے گا نفیق امان اللہ